اللہ رب العالمین نے فرمایا کَلَّا لَا إِلَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ بِالنَّاسِيَةِ النَّاسِيَةِ پر جو علی فلام ہے اور اس کے بعد پھر ناصیت کاذیبت خاطیا جو پہلا جو حصہ ہے النَّاسِيَةِ وہ معرفہ ہے دوسری مرتبہ ناصیہ کا جو لفظ آیا ہے کلمہ آیا ہے وہ نکی رہا ہے اس پر علی فلام نہیں ہے تو اس تعلق سے کئی باتیں اہلِ علم نے بتلائی ہیں اختصار کے ساتھ ایک بات یہ ہے ابن عاشر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہیں کہ جو پہلا جو علی فلام ہے جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ کوفہ کے جو نحات ہیں انہوں نے کہا کہ مضاف مضاف کے عوض میں وہ آیا ہے مضاف کے عوض میں علی فلام یعنی بِنَاسِيَتِهِ وہی مضاف علیہ کے لئے جو بات آتی ہے وہی علی فلام داخل کر دیا گیا ہے اور وہ اہد کے لئے ہے اس اہد تقریری جو اس سے مراد ابو جہل کی پیشانی مراد ہے کَلَّا لَئِلَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةٍ ناصیتٍ کاذبتٍ خاطیا اس آیتِ کریمہ کے تفسیر میں تونس کے عظیم عالمی دین ہیں میں نے غالباً وہ جزائر میں رہا کرتے تھے شیخ محمد ابن طاہر ابن عاشر کے نام سے معروف ہیں بلکہ عظیم عالمی دین ہیں ان کی تفسیر بہت امنا تفسیر تحریر والتنویر اس آیتِ کریمہ کے تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ پہلا جو جس پر علی فلام ہے وہ اہد کے لئے ہے جسے ابو جہل کی پیشانی مراد ہے ابو جہل مراد ہے پھر دوسری مرتبہ ناصیتٍ کاذبتٍ خاطیا میں ناکیرہ اس لئے لائے گیا ہے کہ جنس بتلانے کے لئے کیوں اس کی پیشانی کن پیشانیوں میں سے شمار ہوگی کن افراد میں شمار ہوگی کہا کہ کاذبتٍ خاطیا میں سے ایسے انہوں نے فرق کیا کہ پہلے تو کہا گیا کہ بن ناصیہ یعنی ابو جہل کی پیشانی وہ کن افراد میں سے ہے ابو جہل اس کو ناکیرہ رکھا گیا عام کہ کن میں سے ہوگا وہ ناکیرہ اس لئے لائے گیا کہ جنس بتلانے کے لئے کہ کن افراد میں سے ہے یہ مطلب کن لوگوں میں سے کس کے جیسا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو خطاکار ہیں ان میں سے ہی یہ بتلانے کے لئے ایسے انہوں نے فرق کیا ایک اور عالم دین ہے قدیم عالم دین بہت شہرت یافتہ علماء کے نزدیک تو بہت معروف ہیں وہ عامت الناس انہیں نہیں جانتے ہیں ان کی کنیت تو تھی ابو عمر ان کی کنیت تھی عثمان ابن عمر ابن ابو بکر ان کا نام تھا نام اید رکھنے کے لئے آسان رہے گا عثمان نام تھا ان کا ان کے والد کا نام عمر تھا ان کے دادا کا نام ابو بکر تھا رضی اللہ عنہ جو خلفاء کے نام ہیں وہی نام ان کے تھے ابو عمر کنیت ہے ان کی یہ جو ہے یعنی چھٹویں صدی حجر کے علماء میں سے ہیں پانسو ستر حجر ان کا سنے ولادت تھے اور چھے سو چالیس چھے سو چالیس پر چھے حجر ان کا سنے وفا تھے یہ اس دور کے ہیں کہ ان کے جو والد محترم تھے جن کا نام تھا عمر وہ جو ہے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو عظیم بادشاہ ہیں ان کے اہد میں ان کے مملکت میں جو ہے وہ مصر کے فوج فوج کے ایک بڑے کمانڈر تھے وہ بہرحال تو یہ جو ہیں عالم دین جو علم دنیا میں ابن الحاجب کے نام سے معروف ہیں اصول فقہ نحو میں سب جو ہے آپ کی بڑی مہارت خاص کر اصول میں جیسے آج ہم مدارس میں پڑھتے ہیں ہمارے پاس اصول فقہ پر جو چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھائے جاتے ہیں مختلف علماء کی مشہور آپ دیکھیں ہندوستان بھر کے بلکہ برے سغیر میں سب تقریباً جو نساب میں جو کتابیں ہوتی ہیں سبجٹ کے طور پر اصول فقہ میں تقریباً کتابیں جو ہیں وہی ہوتی ہیں جو ہر مدرسے میں ہوتی ہیں قطع نظر وہ آناف ہیں کے اہلہ دیس ہیں دور حاضر میں فی الحال اب اب جو ہے کچھ کچھ کتابیں الگ آئی ہیں لیکن قدیم زمانے میں ابن الحاجب رحمہ اللہ کے بعد آپ نے اصول فقہ پر جو چھوٹا سا رسالہ جو آپ نے لکھا وہ اتنا شہرت پایا اتنا شہرت پایا جو مطن کی حیثیت تھی اس کی بالکل اختصار کے ساتھ آپ دیکھو ابن کسیر کی زندگی پڑھو امام زہبی کی پڑھو ابن تیمیہ کی پڑھو امام نووی کی پڑھو اور ابن السلاح کی پڑھو آپ اس زمانے میں جتنے بھی علماء ہیں رحمہ اللہ حجمعین آغاز کے طور پر کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن الحاجب کی جو اصول پر لکھا گیا جو مطن تھا وہ زیاد کر لیا آغاز میں آغاز میں اتنا شہرت جو ہے مطلب جو ہے ملی تھی اس رسالے کو جو انہوں نے اصول پر لکھا بڑا بہت کام ہوا اس پر خدیم مولمانے کے پاس یہی پڑھائی جاتی تھی مطلب انہی کا رسالہ پڑھائی جاتا تھا بطور مطن کے تو ابن الحاجب رحمہ اللہ کی کے حوالے سے روح المعانی جو تفسیر ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی جو علمہ آلوسی کی ہے انہوں نے ان کے حوالے سے لکھا ہے ان کی کتاب میں نے دیکھا انہیں علامالی عمالی ابن الحاجب کے نام سے تو انہوں نے لکھا ہے کہ ابن الحاجب کے حوالے سے کہ ابن الحاجب رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے سوال ہی آیا تھا کہ یہاں الناصیہ معرفہ کیوں یہاں ناصیت النکیرہ کیوں مجھ سے سوال ہی آیا تو کہا کہ کہا کہ پہلا جو معرفہ ہے اہد کے لئے وہ تنسیس بتلانے کے لئے کہ کون شخص ہے وہ کون شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کو روکا کہا کہ وہ مراد ہے کہا کہ دوسرے اس میں ناصیت النکیرہ اس لئے ہے کہ اس میں یہ اللت بتلانے کے لئے آگاہ کرنے کے لئے کہ کون سا مرض تھا اس کے اندر کون سے گنات ہے اس کے اندر قطع نظر اس کے کہ ابو جہل تھا کہ کوئی ورنے دیجئے ایک اللت کیا ہے وہ ایک ایسی پیشانی جو کہ قطاکار ہے ایک ایسی پیشانی جو کہ گنے گار ہے جو کہ جھوٹی ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی بھی ہوں بس وہاں پر اللت بتلانی مقصود ہے وہاں تخصیص کی ضرورت نہیں کی کس کی پیشانی ایک ایسی پیشانی جس کے اندر یہ علت موجود ہے اور پہلے اس میں تنسیس کے طور پر یہ بتلائی گئی نص کے طور پر یہ ابو جہل کی پیشانی یہ ابو جہل مراد ہے ایسے ابن عاجب رحمہ اللہ کے حوالے سے روح المعنی بات لکھی گئی جو بہت ہی عمدہ بات ہے لیکن دیکھیں یہاں جس سیاق سے بات آ رہی ہے کل کی کل شخصیت ابو جہل کی ہی ہے یہ اتنا بطرین انسان ہے کہ وہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کلا لئلن ینتہی لنسفعن بن ناسیہ ناسیت کاذیبت خاطیا یہ اسی کا تعارف ہے حقیقت میں ظاہر اعتبار سے ورنہ جو بھی افراد ایسی ہوں گے وہ سب اس کے اندر داقل ہو جائیں گے اسی لئے حافظ بن قصیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں لکھا کہ یہ ناسیت ابی جہل یہ ابو جہل کی پیشانی مراد ہے جو کہ یہ جو آیت کریمہ ہی نہیں ناسیت کاذیبت خاطیا کہا کہ ناسیت وہ ابو جہل کی ہی کی پیشانی ہے جو کہ کاذیبت فی مقالیہ جب گفتگو کرتا ہے تو جو اس کے جھوٹی گفتگو ہوتی ہے اس کی اور پھر خاطیت فی فعالیہ اس کے افعال ہی ایسے ہیں جو کہ بلکل خطا کر رہے ہیں ایسے ابن قصیر رحمہ اللہ نے لکھا